ناظرگرامی تائیوان جنگ میں امریکہ چین کے ساتھ پنگے کر رہا ہے اور چین نے صاف الفاظ میں امریکہ کو للکارہ تھا کہ آگ سن نہ کھیلے لیکن لگتا ہے کہ لاتو کے بھوت باتو سن نہیں مانتے اب چین نے براہرازت امریکہ کے ساتھ ٹکر لینے کا ارادہ کر لیا ہے اور تعدہ ترین خبروں کے مطابق چین نے ایک سو پچاس جنگی تیارے اور پچاس بحری جنگی جہاز مقابلے کے لیے الڈ کر دیئے ہیں امریکہ اور اس کے ادھادی تشویش کا شکار ہو گئے پیار دوستو تائیوان چین کا تنازیہ کوئی نیا نہیں ہے جب سے چین آزاد ہوا ہے اس وقت سے ہی یہ تنازیہ چلا آ رہا ہے لیکن چین اور تائیوان کے درمیان کا ایشو ہے اس میں امریکہ بلا وجہ گڑائیاں لے رہا ہے اس پر چین نے شدید رد عمل دیا ہے اور جو بائیڈن کو فون کر کے کہا ہے کہ تم آگ سے کھیل رہے ہو ایسا نہ ہو کہ اسی آگ میں تمہیں چلا دیا چائے لیکن امریکہ کے کان پر جو تک نہ ریں گی اور تائیوان کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہی چلا گیا جس کا توڑ چین نے یہ نکالا کہ براہ راست امریکہ کو سبق سکھایا جائے پیارے دوستو اس سے پہلے کہ ہم مزید تفصیلات میں جائیں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ مکمل اور جامع معلومات سے مستفید ہو سکے ناظرگرامی معاملہ یہ ہے کہ تائیوان کے ایشو پر امریکہ بہدر انگڑائیاں لے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تائیوان کو اکسا رہا ہے کہ ڈھٹے رو ہو میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن دوسری طرف چین نے للکارہ ہے کہ تائیوان کو تو ہم دیکھیں گے ہی اور تمہیں بھی ساتھ ہی دیکھیں گے کہ تم کتنے پانی میں ہو پیارے دوستو چین نے جب جنگی مشکیں کی تو گیارہ کے قریب میزائل بھی داگے گئے تھے چین کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کو پیغام دیا جائے کہ اس نے تائیوان کے ایشو پر پیچھے نہیں ہٹنا اور تائیوان کو اپنی حکومت میں شامل کر کے دم لینا ہے اس لئے امریکہ اپنے ملک کو سمالے ایشیا میں آ کر ایشیا کا باپ بننے کی کوشش نہ کرے ہم امریکہ کے سپرمیسی کو نہیں مانتے چین کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کی تیاری کر چکے ہیں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ناظرگ نامی چین کی جانب سے امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں اور نیٹوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تائیوان کی مدد کرنا اور اس کا کندہ تھپ تھپانا ان کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوگا اس لئے کہ ہم ان ستب میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے جو تائیوان کے ساتھ کھڑا ہو کر چین سے جنگ کرے گا چین کے وزیر دفاع نے بھی وارننگ دے ڈالی ہے کہ چین کے بارے میں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے ہماری عسکری قوت کو عزمانی کی کوشش نہ کی چائے اسی میں سب کی بہتری ہے پیار دو تو وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی تمام ذمہ داری امریکہ پر ہے کہ وہ بلا وجہ ہر معاملے میں ٹانگ رانے کی کوشش کرتا ہے انہوں نے امریکہ سے کہا ہے کہ اگر دو طرفہ تعلقات میں بہتری لانے کی ضرورت ہے تو پھر امریکہ کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی ہوگی اس لیے کہ امریکہ کا موڈ ہمیشہ جنگ کی جانب ہی رہتا ہے اور اس نے پہلے اس نے یوکرین کے ایشو پر بھی روس کے ساتھ پنگا کیا تھا لیکن وہ روس تھا اس نے جو کہا تھا کر دکھایا تھا اب ہم امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ باز آ جائے اور چین کے خلاف طاقتوں کو اکٹھا نہ کرے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ان سے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگار کیے گا اللہ نگے بان